بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج بھی ہم بات کریں گے افواج پاکستان کے حوالے سے ناظرین اگر ایک تائرانہ نظر ڈالیں گزشتہ پانچ سال پہ تو پورے پانچ سال ہو گئے ہیں کہ ہمارے سیاستدانوں نے ہماری افواج کو تختہ مشک بنایا ہوا ہے یہ جب سے پنامہ پیپرز والا سکینڈل آیا تھا پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں یہ معاملہ گیا پھر روز بروز یہ سلسلہ بڑھتا گیا اور پھر افواج پاکستان کے حوالے سے جو گفتگو پچھلی حکومت نے کی خاص طور پر میاں نواز شریف نے جو بیانات دیئے پھر مریم نواز صاحبہ کے جو بیانات تھے پھر اس کے علاوہ خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ انتہائی سخت لہجہ اختیار کیا کرتے تھے اور پھر مولانا فضل الرحمن کی باتیں تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں لیکن توقع یہ کی جاری تھی کہ عمران خان جو ہیں وہ اس سلسلے میں ریڈ لائن کراس نہیں کریں گے لیکن عمران خان صاحب بھی جب سے اقتدار سے الگ ہوئے ہیں انہوں نے فوج کوئی تختہ مشک بنایا ہوا ہے فوج کا جو روب دب دبا اور وقار ماضی میں ہوا کرتا تھا وہ شاید اب سیاستدانوں نے مل جل کر اس کو ختم کر دیا ہے ناظرین اگر آپ بیرونی دنیا کی ساشیں دیکھیں امریکہ ہو یا اسرائیل ہو یا دوسرے ممالک ہو خاص طور پر ہمارا پروسی ملک بھارج جو ہے ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ افواج پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے کمزور کیا جائے اور ماضی میں ایسا وقت بھی آیا کہ امریکہ میں پاکستان آرمی کے خلاف جو ہیں وہ اشتہارات لگوائے گئے حکومت پاکستان کے ذریعے سیول حکومت کے ذریعے روغ آرمی کے حوالے سے یہ اشتہار لگے تھے لیکن افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ ہماری افواج پاکستان نے بھی اس کا کوئی تدارک نہیں کیا اگر اس کا اچھا تدارک کیا ہوتا تو شاید یہ نوبت نہ آتی لیکن چونکہ ہماری افواج پاکستان بھی پک اٹ چوز کے معاملے میں رہتی ہیں لہٰذا اگر وہ ایک کے اوپر ہاتھ رکھتی ہیں تو دوسرا جو ہے وہ اس سے زیادہ گندی زبان استعمال کرتا ہے مثال کے طور پر اب یہ کچھ کہنے والی بات نہیں صرف پانچ سال میں اگر آپ دیکھیں جو زبان مسلم لیگ نون نے استعمال کی تھی تو یہ عام طور پر کہا یہ جارہا تھا کہ بس مسلم لیگ نون کا جو ہے اب سورج ہمیشہ کے لیے جو ہے ڈوب گیا ہے اس کا اقتدار بھی ڈوب گیا ہے لیکن پھر بعد میں دیکھا کہ میاں نواز شریفہ گرچے جیل چلے گئے لیکن پھر جیل سے پروسرار طور پر وہ ان کو نکالا گیا بلکل اسی طرح کیسے جیسے پرویز مشرف دور میں ان کے پورے خاندان کو سزائی آفتہ ہونے کے باوجود ایک وی اے پی تیارے کے ذریعے جدہ پہنچا دیا گیا تھا اب پھر معاملہ ایسا ہی ہوا حالانکہ ان کے پلیٹ لیسٹ میں کوئی کمی نہیں تھی ہماری عدالتیں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر خدا نہ خواستہ میاں نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو کون زمدار ہے اب وہ دس رپے کے سٹام پیپر پر بیونے ملک تو چلے گئے تھے اور وزیراعظم میاں شباہ شریف ان کے گرنٹر تھے لیکن اب ہماری عدالتیں میاں شباہ شریف کو جو وزیراعظم ان کو نہیں پوچھتی کہ آپ نے گرنٹی دی تھی کہ میرے بھائی جو ہیں وہ علاج مالجے کے بعد واپس آ جائیں گے اور پھر ان کے جو بیانات ہیں وہ بھی دیکھنے چاہیے لہٰذا ہماری افواج پاکستان کو چاہیے کہ بلا امتیاز اگر کاروائی کرنی ہے تو بلا امتیاز کرنی چاہیے پھر مولانا فضل الرحمن کے بیانات کو بھی دیکھنا چاہیے مریم نواز کے بیانات کو بھی دیکھنا چاہیے نواز شریف کے بیانات کو بھی دیکھنا چاہیے پھر جوید لطیف نے جو کچھ کہا وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے لیکن عمران خان صاحب بھی جو ہیں وہ اقتدار سے الہیدگی کے بعد وہ کافی زیادہ جو ہیں وہ نو بالز کروا رہے ہیں ریڈ لائن کراس کر رہے ہیں اور ایک بار نہیں بار بار کر رہے ہیں جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ پنامہ پیپر میں کوئی ٹھہرنے کے لیے تیار نہیں تھا کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا تو جنرل کمر جمیت باجوہ نے سٹینڈ لیا تھا اس کا مجل یہ تھا کہ ہماری آرمی نے مداخلت کی تو یہ معاملہ عدالتوں میں چلا گیا اور فیصلہ بات جلسے میں جو انہوں نے خطاب کیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف زرداری اور مولانا فضل الرحمان ملجل کر ایک ایسا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں جو ان کا مضموم ایجنڈا ہے یعنی اپوزیشن کا مضموم ایجنڈا جو ہے اس کا تحفظ کر سکے حالانکہ ماضی میں ہمارے ہاں جتنے بھی آرمی چیف ان کی تقرری کی گئی وہ تقرری کرنے والا خواہ ظلفکار لی بھٹو تھا یا جناب میاں نواز شریف تھے ان کو وہ راس نہیں آئی ابھی حال میں جو ہمارے آرمی چیف ہیں جنہیں کمر جوید باجوا صاحب ان کو بطور آرمی چیف نواز شریف نے مقرر کیا تھا لیکن پھر نواز شریف نے جتنے گلے کیا وہ ساری آپ ویڈیو نکال کے دیکھ سکتے ہیں جو جتنے کوسنے تانے انہوں نے موجودہ آرمی چیف کو دیئے وہ بھی ریکارڈ پر موجود ہیں تو عمران خان صاحب کو صبر کرنا چاہیے تھا کہ ضروری نہیں ہے ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے نواز شریف بھی باہر بیٹھ کے صبر کر رہے ہیں اور اپنے جہاں پہ جو ان کے مورے ہیں ان کو لڑا رہے ہیں تو عمران خان صاحب جب سے اقتدار سے علیدہ ہوئے تو وہ جلسوں سے باہر نہیں آسکے حالانکہ بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ جو جتنا بولتا ہے وہ اپنے لیے اتنے ہی کانٹے پیدا کرتا ہے لیکن عمران خان کے جلسوں کا ایک فائدہ جو حکومت بے شک محسوس نہیں کر رہی یا اسٹیبلشمنٹ بھی محسوس نہیں کر رہی وہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ عوام کے لیے عمران خان ایک امید کی شکل میں ہیں کیونکہ جتنی تیزی سے مہنگائی بڑھ رہی ہے عوام یہ سمجھ رہی ہے کہ عمران خان ہمارا مسیح ہے حالانکہ عمران خان بچارہ مسیح ہے یہ کیا کرے گا پہلے بھی اقتدار میں آئے تھے کون سا دودھ کی لیریں بے گئی تھی سوائی چند لوگوں کے جن میں عثمان بزدار شامل ہیں ان کے بھائی شامل ہیں کچھ وفاقی وزراء تھے جن کی تقدیر بدلی جن کے اکاؤنٹس میں اضافہ ہوا عمران خان نے اگر ذاتی طور پر کرپشن نہ بھی کی ہو لیکن ان کے جو وزراء تھے انہوں نے تو انہی ڈال دی تھی انہوں نے اتنی کرپشن کی تھی کہ جگہ جگہ چرچہ رہے اور اس میں کچھ شک بھی نہیں ہے اور ابھی تک چونکہ وفاقی حکومت نے اپنے قدم نہیں جمائے لہذا ابھی تک نہ تو رزاق دود کی کرپشن سامنے آئی نہ ہی مدین بابر کی کرپشن سامنے آئی فواد چودی کا جو پی ٹینی کے حوالے سے معاملات تھے وہ سامنے ضرور آئے کہ وہاں پہ کتنی کرپشن ہوئی لیکن ابھی اور چیزیں بھی سامنے آ سکتی تھی لیکن چونکہ عمران خان کے جلسے اتنے تابر تو رہے ہیں لہذا وہ ساری چیزیں دب گئی ہیں لیکن ایک گلتی جو عمران خان بار بار کر رہے ہیں وہ مسلسل جلسے کر رہے ہیں اور ان جلسوں میں وہ جو زبان استعمال کرتے ہیں لہذا ان کی زبان سے ججوں کو دھمکیاں بھی نکلیں پھر ان کی زبان سے آپ انہوں نے آرمی چیف کے حوالے سے جو بات کر دیا ہے اس پہ بھی بڑا پورے ملک میں لے دے ہو رہی ہے اور حکومت جو ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہے ٹی وی چینز کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے سرکاری میڈیا کے ذریعے اخبارات کے ذریعے اور عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ اس نے فوج میں بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کیا اور حکومت نے اپنا ایک بیانویا کریٹ کیا ہے کہ شباز گل نے جو فوج کے حوالے سے بات کی تھی اس کے پیچھے عمران خان تھا اور اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کے پیچھے کون ہے لہذا عمران خان اگر جلسوں میں تھوڑی سی کمی کریں کہ ایک ہفتے میں تین جلسے کی بجائے پندرہ دن میں ایک جلسہ کریں ان کے کارکونے کو سانس لینے کا بھی موقع ملے اگرچہ کل پاکستان اور بھارت کا میچ تھا اور بڑا زبردست میچ تھا لیکن اس کے باوجود فیصل آباد میں لوگوں کی پی ٹی آئی کے ورکروں کی عمران خان کے چاہنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں پہ موجود تھی لیکن وہاں پہ آرمی کے حوالے سے متنازہ بنانے کی بجائے ان کو پازیٹیو باتیں کرنی چاہیے تھی اور عمران خان اگر مقبول ہے تو مقبول میڈر کے لیے ضروری ہے کہ عوام کے اندر مایوسی کی بجائے ایک امید پیدا کرے امید عمران خان صرف یہ پیدا کر رہے ہیں کہ اگر وہ اقتدار میں آئے تو صرف وہی جو ہے وہ آپ کے مسیحہ بنیں گے لیکن اگر وہ اقتدار میں نہ آئے تو پھر جو آرمی چیف کی تقریح ہوگی وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگی اور جو باقی تقریح ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگی الیکشن کمیشن اب پاکستان سے وہ شروع ہوئے تھے اب کہاں تک بات آگے جائے گی یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے رکنے والے نہیں ہیں کیونکہ ان کے جو مشیر ہیں وہ بھی وہی زبان استعمال کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب استعمال کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ وہ اپنی زبان کو تھوڑا سنبھالیں اس کو کنٹرول کریں کیونکہ یہی وہ پاک فوج تھی یہی وہ کمر جو باجوا صاحب تھے جو ان کے لیے آسانیاں پیدا کیا کرتے تھے جب وہ بیرونی ملک جاتے تھے تو پہلے باجوا صاحب جو ہیں وہ بیرونی ملک جایا کرتے تھے اور اقتدار کے جو صلیق کے طریقے ہیں اسی پاک آرمی نے عمران خان کو سکھائے ہیں لہٰذا یہ تصور کر لینا کہ اب آرمی جو ہے وہ بس ہمارے لیے کچھ نہیں ہے آرمی اب بھی ہمارے لیے بہت کچھ ہے اور آرمی کو اس طریقے سے ٹارگٹ کرنا کہ بیرونی جو ساشی ناصر ہیں وہ بھی خوش ہو جائیں تو یہ تو ہماری سیاسی قیادت کو دیکھنا چاہیے نہ مسلمی قلوم نے اس کا خیال کیا تھا اور نہ ہی عمران خان صاحب خیال کر رہے ہیں اور اگر اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں جب آصف علی زرداری صاحب تھے تو ایک میمو گیٹ سکینڈل بھی آیا تھا اس میں بھی میمو گیٹ سکینڈل میں یہی کہا گیا تھا امریکہ سے کہ ہماری آرمی جو ہے وہ سیاستدانوں کو صحیح طریقے سے کام نہیں کرنے دی جاتی کہ ہماری آرمی جو ہے وہ سیاستدانوں کو صحیح طریقے سے کام نہیں کرنے دیتی اور جب ہمارے قومی سلامتی کے دارے حرکت میں آئے تھے تو پھر اس وقت کے وزیر آزم جناب یوسف رضا گلانی نے بھی ایک پارلیمنٹ میں تقریر دے ماری تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ کو یہ تو پتا نہیں چلتا کہ اسامہ بن لادن کب سے ایپٹ آباد میں رہ رہا تھا یعنی ہمارے سیاستدان اپنا اقتدار بچانے کے لیے یا اقتدار میں آنے کے لیے ان کے نزدیک اب کوئی بھی چیز جو ہے وہ معنی نہیں رکھتی لہذا قومی سلامتی کا کوئی اصول نہیں باقی رہ گیا اور نہ ہی اقتدار کا کوئی اصول باقی رہ گیا لیکن میں ارز کروں گا کہ اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بھی ان عسکری قیادت سے بھی کہ وہ بھی یہ ضرور دیکھیں کہ وہ جن کی آپ یاری کرتے ہیں وہ آخر کیوں ایسا ایسا محول پیدا ہی کیوں ہوتا ہے کہ وہ پاک آرمی کے حوالے سے ایسی سخت گفتگو کرتے ہیں جس سے ہمارے دشمن خوش ہو جاتے ہیں اور اس وقت جو ہے ہمارے سیاستدانوں کو مل بیٹھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ آیا کس طریقے سے ہم اپنے قومی سلامتی کے اداروں کو اپنی پارلیمنٹ کو اپنی سپریم کورڈ کو اپنے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کس طرح موتبر کر سکتے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہماری سیول قیادت سیاسی قیادت اور اسکری قیادت مل بیٹھ کے یہ سوچتی کہ ہمارے ادارے کیسے مضبوط ہوں گے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے پانچ سال میں ہمارے اداروں کو کمزور سے کمزور تر کیا گیا ہے کہ پچھلی مسلم لیگ نے ان کی حکومت میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ شدید تر حملے ہوئے اور سپریم کورڈ پہ بھی اسی طریقے سے تنقید کے تیر برسائے گے جس طریقے سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ بسائے گے اور یہ سلسلہ اب عمران خان کا جب سے اقتدار سے الگ ہوئے یہ اب جاری ہے تو یہ ہم کہاں جا رہے ہیں تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ ہماری عوام جو ہے بہت بڑی تعداد میں اسلاف سے متاثرہ ہے اور باقی لوگ جو ہیں جو زندہ ہیں جو پرسکون جگہ پہ ہیں وہ مہنگائی سے متاثرہ ہیں لیکن عمران خان کی ذات کے حوالے سے حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ عوام اگر سڑکوں پہ آنا چاہیں تو وہ اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک عمران خان جیسا آگے لیڈر نہیں ہوگا اور یہی طریقہ عمران خان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ اداروں کو کمزور نہیں ہونا چاہیے ادارے مضبوط ہونے چاہیے ماضی میں اگر کسی نے لوٹ مار کی ہے تو عمران خان صاحب آپ بھی سیاست میں تھے ہمارے جو باقی قوم سی اسلامتی کے ادارے ہیں ان کو بھی پتا تھا اگر ماضی میں ایکشن نہیں ہوا اہم اس وقت ایکشن ہونا جب کسی کا کوئی اقتدار میں ہو تو یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے تو ناظرین بڑی تشویشناک شورتحال ہے اس حوالے سے شمشاد مانگر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ